ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو جیک اٹ اوپس اکیڈمی تو ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے لیٹسٹ جوب ریکروٹمنٹ ہے سبی یوت آف جینڈ کی کے لیے جو ابھی انڈیا نیوی میں ریکروٹمنٹ نکل کے آئی ہے دوہزار تریز کی تو جن بچوں نے آئی ٹی آئی کیا ہے آئی ٹی آئی کیا ہے اور خالی ٹینت پاس ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹریشن کا کیا مکینسٹ کا کیا فیٹر کیا کیا کوئی بھی اگر ٹریڈ کا ڈپلومہ آپ نے کیا ہے اور آپ ٹینت پاس ہو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو انڈیا نیوی میں آپ سرویس کر سکتے ہو اور ایج لیکسیشن بھی اچھا کاسا ہے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں چاہوں گا آپ بچے چینل کو ضرور سسکرائب کریں بہت سارے بچے سسکرائب نہیں کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو آئی شروع کرتے ہیں آج کا جوب نوٹیفکیشن اپلائی کرنا ہے اس سائیڈ سے ٹھیک ہے جوائن ڈینیوی ڈورٹ گورنمنٹ ڈوٹ ان آپ پوستے دیکھئے پوستے ہیں گروپ سی کی اور پی لیول جو رہے گا آپ کا ٹو ہے انیس ہزار نو سو نبی سے تریٹھ ہزار دو سو تک آپ کا جانے والا ہے پی لیول ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ٹرےڈ دیکھیں کون کون سا ہے مکینسٹ کا ہے ڈرائیور کرین شپنگ رائٹ پینٹر یہ جو ٹرےڈ ہے ٹھیک ہے ان میں یہاں پہ ویکنسیز بھی دیکھئے اس کے بعد فٹر آرمانینٹ فٹر جنرل ٹوٹرل پوستے جو یہاں پہ ہیں ان کی فٹر الیکٹرونک ٹھیک ہے اس کا فٹر الیکٹریکل فٹر جو اپشنل ٹرےڈ سے جیسے فٹر الیکٹریشن کی یہاں پہ اور امنیشن سکیلڈ کی جو بھی ویکنسیز ہے اس پہ دیکھئے اور بھی جو ہے 55 سے لے کے اور تین ویکنسیاں اور پانچ ویکنسیاں تو ٹوٹل جو یہ ویکنسی ہے یہ ہے 248 ویکنسی ڈیفرن ڈیفرنٹ ٹرےڈ میں زیادہ الیکٹرک میں ہی ہے فٹر میں ہی ہے یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈرائی ور کرین جیسے میں نے آپ کو بولا سیم سیم ہے الگ الگ جو ہیڈ کوارٹر کے لیے ہے دیکھیں خیفٹی ساوند فور اور ویکنسی اور ہیں پھر اوپسنل ٹرےڈ میں بھی یہی آتا ہے اس کے بعد فٹر اریکٹر کھا بھی 50 اور ویکنسی ہے سیڈیجنیٹر ٹرےڈ ٹرےڈ جو ہے نیجو رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں اس کی یہی رہا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں تو ایج لیمٹ جو ایسی ایسٹی کنڈی ریٹ ہے ان کو پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے او بی سی کو تین سال کی ای ایس ایم جو ہے اس کو جو ملٹری سروس کی ہے جس نے اور تین سال کی اور اور پی ڈی بی ایس کے لیے دس سال کی ہے یہاں پہ دیکھیا جنرل کی تیرہ سال کی لیے او بی سی ایسٹی پندر سال کی لیے اور جو دپارٹمنٹل کنڈی ریٹ ہے جنہوں نے تین سال کنٹینیو سینٹرل گورنمنٹر میں سروس کی ہے وہ بھی جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپ ٹو فورٹی ایرس آف ایج لین کی رہے گی ایس ایسٹی کی تو ایج لیمٹ کی یہاں پہ دیکھئے ایلیجیبل ٹو کٹیگریز ایس پر رول جو بھی رولز گورنمنٹ کے اور کلوزنگ ڈیٹ جو ہے اس اپلیکیشن کی دیکھئے دو سو پانچر پہ اس کی فیس رہنے والی ہے اور کلوزنگ ڈیٹ اٹھائیس دن تک اور اس کی ڈیٹ ہے مان لو بیچ دن تک اور اس کی ڈیٹ ہے اس کے بعد یہ جو ہے نہیں رہی گی تو یہاں پہ دیکھو ایلیکٹریشن کا اگر آپ کے پاس ڈیپلومہ ہے ٹینتھ پاس ہو تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایلیکٹریشن کا ڈیپلومہ چلے گا یا الیکٹرونک میکینک کا الیکٹرپلیٹر کا ٹھیک ہے سمپل سمپل ڈیپلومہ اور دیکھئے میٹرکلیشن ہے اگر آپ کی اور آپ کے پاس کوئی ٹریننگ ٹرینڈ کا کوئی بھی ٹھیک ہے ٹرینڈ کا کوئی بھی ڈیپلومہ ہے تب ہی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو یا پھر میکینک یا ایکویلنٹ دو سال کا ٹیکنیکل برانچ سے انڈین آرمی کا نیوی کا ائر فورس ہے تب ہی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو تو یہ لیٹسٹ جو نوٹیفکیشن تھی ریزنگ دس نمبر کی اپٹیٹوڈ دس نمبر کا انگلیش دس نمبر کی بیس نمبر کی اویرنس اور ٹریٹسٹو کا پچاس نمبر کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ سلیبس جو ہے ڈسکرپشن میں ہے اور جو بچے اس کا کورس کرنا چاہتے ہیں ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک نمبر لکھ لیجئے 97979333 9797933106 پہ میسیج کریں ہم ان کو کورس پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو فیلحال کے لیے ایتنا یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس جوب ریکروٹمنٹ تھی آپ کو اس میں اپلائی کرنا ہے انڈیا نیوی میں اچھا موکہ ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے خیال رکھیں بابائے ٹیک کیئر جہن